نازل ہونا ہے اور یہ قرآن جو رمضان میں نازل ہوا اللہ نے اس کے تعلق سے قرآن میں ہی فرمایا سورة البقرآن امر ایک سو پچیس میں شحر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن حدل لناس بیناتی من الخدا والفرقان رمضان وہ مہینہ تھا جس میں قرآن کو اللہ نے نازل کیا انسانیت کے ہدایت کے لئے حدل لناس بیناتی من الخدا والفرقان اور یہ بینات ہیں واضح دلائل ہے اس کے اندر اور فرق کرنے والی کتاب ہے حق اور باطل میں سچ اور جھوٹ میں اچھائی اور برائی میں اور جنتی اور جہانمہ میں فرق کرنے والی کتاب تو یہ کتاب فرخان ہے اندر کی اس فرخان کا اس قرآن کا اس کتاب کا اس تنزیل کا نزول اللہ رب العزت نے اس مہینے میں انتخاب کیا یہ سب سے بڑی فضلت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اس کتاب کو جو اسی مہینے میں نازل ہونا شروع بھی تھی ہر سال جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن سناتے جتنا نازل ہوا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دہراتے جتنا قرآن آپ پر نازل ہوا اور روایتوں میں آتا جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر رمضان آپ نے پایا اس کتاب کا انتخاب ہو گیا اس سال جبرائیل علیہ وسلم نے دو مرتبہ ریپیٹ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دو مرتبہ سنایا تو اس سے پتا چلا کہ جبرل اسلام بھی آکر قرآن سنتے اس مہینے میں خاص طور پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قرآن اس مہینے میں ختم کیا کرتا ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مہینے کو ایسا مہینہ بنا دیں کہ اس مہینے میں میں اٹلیسٹ کچھ نہ ہو سکے تو ایک ٹائم قرآن کو ختم کریں اور کوشش یہ کرے کہ ہر رمضان ہمیں کچھ اپ ڈیشن لائیں کہ اگر میں نے رمضان میں قرآن کو مکمل طور سے قتم کیا علیہ وسلم سے لے کر رسول ناس تقتم کیا تو کوشش یہ کروں کہ رمضان میں ہی ہو سکے تو ترجمے کے ساتھ پڑھوں چونکہ ہم لوگ عربی نہیں جانتے لہذا ترجمے کی ضرورت پڑھتی ہیں ترجمے کے ساتھ پڑھوں یا یہ کوشش کروں کہ ترجمے سے اگر قرآن رمضان میں کم از کم نہ ہو سکے تو بعد رمضان کے لئے ایسی تیاری کروں کہ رمضان کے بعد قرآن کو ایک بار ترجمے سے ختم کرو آنے والے رمضان تک رمضان میں ترجمے کے ساتھ یا تو بعد رمضان کم از کم سال میں ترجمے کے ساتھ یا رمضان میں ترجمے کے ساتھ اور بعد رمضان ایک تفسیر ختم کروں ایک سال میں پھر اگلے رمضان ایک قرآن ختم ہوگا پھر اس کی کو ایک تفسیر آنے والے مطلب رمضان میں قرآن ختم ہوگا پھر تفسیر یہ معامل بنانا چاہیے اور ہمیں اگر رمضان میں ہم قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن تغیرہ تعلق جوڑتے ہیں تو یہ تعلق صرف برکتوں کی حد تک نہ ہو برکت تو قرآن کا پڑھنا لاتا ہی ہے رحمتیں تو قرآن کا پڑھنا لاتا ہی ہے اور رزق میں اضافہ قرآن کا پڑھنا لاتا ہی ہے چونکہ اللہ کا سب سے افضل ذکر ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ کتابیں جو کتابِ ہدایت ہمیں سراتِ مستقیم پر خائم رکھیں گی تو اس کتاب کو بار بار پڑھنا ہے یہ تو ایک ایسی گائیڈ بک ہے جو ہمیں دی گئی جیسے کہ ایک مسافر ہوتا ہے سفر کے لئے نکلتا ہے اپنے ملک سے دوسرے ملک جاتا ہے تو گائیڈ بک رکھتا ہے وہ گائیڈ بک کو کھول کر دیکھ لیتا ہے کہ ادھر جانا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تو یہ قرآن گائیڈ بک ہے اس دنیا میں مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے لیکن یہ کتنی افسوست افسوس کی بات ہے امتِ مسلمہ کا اکثر طبقہ عربی زبان پڑھنا ہی نہیں جانتا ہے ناظرِ قرآن جیسو کہیں گے سمجھنا ہے تو ایک دوسرا فیز ہے سیکنڈ فیز ہے ناظرِ قرآن وہ ہم نہیں جانتے ہیں یہ ہمارے لئے بہت بڑی شرمناک بات ہے بہت شرمناک بات ہے کیونکہ یہ ہماری مذہبی کتاب ہے اور اس مذہبی کتاب سے ہمارا اتنا دور کا تعدلق ہے بہت دور کا جبکہ ہم دوسری زبانوں کو سیکھتے ہیں دوسری زبانوں کو سمجھتے ہیں دوسری زبانوں مہارت حاصل کر لیتے ہیں لیکن عربی کا ہمیں ناظرہ بھی نہیں آتا ہے رمضان کا مہینہ جب آئے کم از کم یہ تو ہمیں فیلنگز آئے کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے تو اس کے لئے ہم کیا کر رہے ہیں کیا قرآن کی خدمت کر رہے ہیں کیا اس کے لئے ہم کر رہے ہیں کیا اس سے اعداد حاصل کر رہے ہیں کیا اس کو دوسرے تک پہنچا رہے ہیں اور قرآن کی کچھ حقوق ہے یاد رکھی اس کی کچھ رائٹس ہے قرآن کی کیا وہ حقوق ہم ادا کر رہے ہیں اس پر ایمان لانا اس کا سب سے بیسیک رائٹ ہے بیسیک حق ہے ایمان لانا اس کی تیراوت کرنا اس کو سمجھنا چونکہ ہم کو عربی نہیں آتی ہے سمجھنے کے بعد اس کو اس میں تدب کے غور و فکر کرنا اس کو انسانیت تک پہنچانا یہ اس کی حقوق ہے یاد رکھی لیکن آج ہم جو قرآن کو نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایمان کا تو دعویٰ سب کہی ہے ماشاء اللہ لیکن ایمان سے آگے کیا قرآن کا پڑھنا پھر اس کا سمجھنا پھر اس میں غور و فکر کرنا اس کو انسانیت تک پہنچانا یہ ساری چیزیں اس کی حقوق ہے یاد رکھی اس کی حقوق ہے لیکن حقوق ہم ادا نہیں کرتے ہیں جبکہ ہر رمضان ہمیں یاد دل آرہا ہے کہ مسلمانوں رمضان آ گیا قرآن کا مہینہ آ گیا اب تمہیں کمسکا اپنے آپ کو ریوائز تو کرنا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو آخری کتاب اسی مہینے میں نازل ہوئی اللہ نے اس مہینے کو اس کے لئے چنا اور رمضان میں کبھی کوئی تراوی کے لئے بھی جاتے ہیں لیکن اللہ رحم کرے وہ تراوی کی بھی کیا رفتار ہوتی ہے کہ تراوی تو قرآن کی تلاوت ایک طرف رہی ایسا لگتا ہے ایکسپریس بس چل رہی ہے اور بس جلی جلی قرآن ختم کرنا ہے یہ بہت بڑی فضیلت ہے اس مہینے کی پھر کہا گئی یہ فضیلت ہے کہا گیا اس قرآن کا سمجھنا کہا گیا اس کا تلاوت کرنا کہا گیا اس کا حفظ کرنا یاد کرنا کہا گیا اس کو راتوں میں کھڑ رہ کر نمازوں میں پڑنا بس رمضان آیا تو ہمیں ایک کھانا پینا یاد آیا اور یہ بہت تلاوت ہوگی تو ہوگی ماشاءاللہ اور اس کے بعد سمجھنا وغیرہ تو یہ تو ہمارا کامی نہیں ہے اس لئے کچھ لوگوں نے یہ ہمیں بتا دیا کہ قرآن ہم سمجھے نہیں سکتے ہیں سرے سے نہیں یقیناً قرآن کی گہرائی میں جانا یہ علماء کا کام ہے وہ اس کے معنی میں فرمو گہرائی میں جا کے سمجھ سکتے ہیں لیکن سرے سے یہ کہنا ہے قرآن کوئی سمجھے نہیں سکتا ہے یہ تو بہت بڑی بے خوفی ہوں گی جبکہ ہم خود یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں قرآن کو ہم سمجھ نہیں سکتے وہ خود ایسے واقعہ سناتے ہیں کہ غیر مسلم تھا قرآن کو پڑا اور ہدایت کی طرف آ گیا سوال یہ وہ قرآن کو پڑھ کے ہدایت کی طرف آ رہا ہے اور ہم لوگ کیسے ہدایت نہیں حاصل کر سکتے فرسل غیر مسلم کے رنگ ہماری کتاب کو پڑھ کے وہ ہدایت کی طرف آ رہا ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے سمجھ نہیں سکتے تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں قرآن کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں جب سمجھ نہیں سکتے تو پڑھ کر خالی پڑھنے کے حد تک اپنے آپ کو رکھو اور چونکہ بہت بڑی کتاب ہے یقیناً بڑی کتاب ہے عظمت والی کتاب لیکن بڑی کا معنی یہ تھوڑی ہے کہ اس کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا تو بہرحال یہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اس کتاب نزول کے لئے چنا اور انسانیت کے لئے کتاب ہدایت ہے انسانیت کے لئے ہدایت یہ نہیں کہا صرف مسلمانوں کے لئے ہدایت ہے تو اس آخری کتاب کو اللہ نے انسانیت کے لئے ہدایت بنا کر بھیجا اور اس کتاب کے حقوق کو ہمیں ادا کرنا چاہیے کم کچھ نہ سہیں تو رمضان کا یہ مہینہ ہمیں یہ یاد دلائے کہ ہمیں اس قرآن کا یہ حق ادا کرنا ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ اس کے لئے کرنا ہے چاہے کسی بھی خصم سے ہو اور کوشش یہ کرے کہ ہم قرآن کو سکھنے سکھانے کا نظم بنائیں اس کو سمجھیں یہ گائیڈ بک ہے اندازہ لگائی ایک ٹرائولر ایک مسافر اپنی گائیڈ بک سے اگر دور ہو تو اس کے لئے بہت ممکن ہے کہ لوگ اسے دھوکہ دیں گے اس کے سفر میں بلکل بلکل تو اسی طرح شیطان بھی تو ہمارے پیچھے لگا ہے اگر ہم قرآن کو یہ کہہ دیں گے ہم سمجھ نہیں سکتے تو ہم نے وگ کر دیا جو اس کے دل کی بات تھی شیطان کا یقیناً میں پھر کہہ رہا ہوں اس کے گہرائی میں جانا اس کے معنی مفہم کو سمجھنا اس سے مسائل کو آخذ کرنا یہ علماء کا کام ہے لیکن جو علماء نے ترجمہ کیا ترجمہ بھی ہم نہیں سمجھ سکتے بلکل سمجھ سکتے ہمارے لئے کیے گئے اس کے لئے ایک علم کے ضرورت ہے وہ ہے اس زبان کا جس زبان میں ترجمہ ہے لیکن یہ افسوس کی بات ہے یہ شیطان کا جس کو میں کہتا ہوں یہ ایک شکنجہ ہے حربہ ہے چالبازی ہے کہ مسلمانوں کو قرآن سے دور رکھنے کے لئے اس نے یہ چال چلی اور کہا کہ قرآن کو تم نہیں سمجھ سکتا تو رمضان کا مہینہ کم از کم جب آتا ہے اس فضیلت کو ہم یاد کریں جو نزول قرآن کی شکل میں اللہ نے جو ہمیں نعمت اور جو انعام عطا کیا ہے اور جو ایک حسم کی امانت ہے ہمارے پاس جو انسانیت تک ہمیں پہنچانا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو انسانیت میں عام کیا اس زمانے کے ظاہر سی بات ہے آپ جب آئے کوئی مسلمان نہیں تھا آپ نے جن کو بتایا وہ پہلے غیر مسلمی تھے اس کے بعد وہ اسلام میں ان تک پیغام پہنچایا ہمارے لئے بھی ضروری ہے کہ اس کتاب کو ہم سمجھیں اس کو پڑے اس کو جانے اس کے معنی مفہوگ کو سمجھے اس میں غور و فکر کریں اور اس کے محسس سندیش اس کے پیغام کو لے کر ان عالم اسلام تک پہنچایا یاد رکھیے لیکن شیطان نے ہمیں ہی ایسی غلط فہمی میں آج ڈال دیا ہمیں قرآن سے دور ہیں اس کی تعلیمات سے دور ہیں بلکہ بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر مثال کے طور پر کوئی یہ پوچھ لے کہ قرآن میں کتنی صورتیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں اکثر لوگ نہیں بتا پائیں گے کتنی صورتیں ہیں نام تو دور کی بات ہے کتنی ہیں quantity number of صورتیں کتنے صورتیں ہیں قرآن کے اندر لوگوں کو نہیں پتا کہ اس میں 141 سے 14 صورتیں ہیں وہ نہیں پتا ہے کسی سے یہ پوچھ لے جائے کہ قرآن کے 10 صورتوں کے نام بتاؤں تو میں سمجھتا ہوں دو چار بتا پائیں گے ایک صورہ فاتحہ کا بتا پائیں گے اور صورہ اخلاص کا بتا پائیں گے صورہ یاسین بتا پائیں گے صورہ رحمان بتا پائیں گے ٹھیک ہے اور چار خل بول دیں گے وہ بھی لیکن نام بھی نہیں یہ حالت ہے تو اس کتاب سے بہت غفتت ہمیں بڑھتے ہیں جو کہ اس مہینے کے سب سے بڑی فضیلت ہے تو اٹلیس میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جب رمضان آئے تو اس کتاب سے ہمیں ایک تعلق جوڑے تعلق یہ جوڑے جہاں ایک بار اس کو ہم ترافیہ کے شکل میں سنتے ہیں یا ذاتی طور سے تلاوت کرتے ہیں جو کہ سنت بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے رمضان قرآن پڑھتے اور ایک قرآن ختم کرتا ہم کیا کریں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کا ایک سلسلہ شروع کر دیں کم از کم رمضان میں نہ ہو سکیں بعد رمضان ایک ترتیب بنائیں روز ہم کچھ میں کچھ معنی کے ساتھ سمجھیں نہ صرف سمجھیں گے تفسیر بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ آنے والے سال تک ایک سال میں ایک تفسیر یا ایک ترجمہ ختم ہوں گا اگلے رمضان جب قرآن پڑھا جائیں گا بہت ساری باتیں جو کانوں میں سنائیں دیں گی اس سمجھ میں بھی آنے لگیں گے پھر انشاءاللہ اس سمجھ کے مطابق زندگی میں تبدیلی آئیں گی لوگ ہمیں گمرہ نہیں کر سکتے ہیں اور قرآن کو چھوڑ دینے والے کی تعلق سے میں مثال دوں گا یہ اس طرح سے ہیں ایک انسان اپنے ملک سے نکلا دوسرے ملک میں آیا جس ملک سے آیا اسے گائیڈ بک دی گئی یہ گائیڈ بک کے حساب سے عمل کرو اس نے اس گائیڈ بک کو چھوڑ دیا جب وہ شہر میں پہنچا گائیڈ بک کو بند کر دیا اور اس کو اٹھا کے رکھ دیا اور اس کے بعد لوگوں سے راستہ پوچھ رہا ہے کہاں جاؤں کہاں جاؤں اور لوگ اسے مختلف راستے بتا کر دھوکہ دے رہے ہیں اس کا مال لوٹ رہے ہیں اس کو نقصان کر رہے ہیں اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے لیکن بڑی تاجب کی بات ہے مسافر سمجھ نہیں رہا کہ گائیڈ بکیں نکالے اور شروع ہو جائیں بس یہی کرنا ہے مجھے اور آپ کو مسلمانوں کو کہ اس قرآن سے تعلق جوڑ لینا ہے رمضان وہ مہینہ بن جائے جس سے تعلق جوڑ جائے یہ تعلق چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے اور ہم جو ایک مضبوط تعلق اس مہینے میں اس کتاب سے خائم کر لے تاکہ انشاءاللہ آنے والی زندگی میں باقیہ گیارہ مہینے ہم شیطان کے شکنجے سے اس کی چالوازیوں سے اس کے جوئے پسانے سے اپنے آپ کو محفوظ کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم خود ہدایتی آفتہ ہو اور اپنی نسلوں کو ہدایت کے اوپر خائم رکھنے کی ہم کوشش کریں اور لوگوں تک انسانیت تک اس کا پیغام پہنچائیں موسیقا